مہنگائی نے عوام کے جینا دو بھر کر دیا سبزی اور پھل عوام کی قوتیں خرمت سے باہر پیاس 270، ادرک 460، کریلی 140 اور عربی 130 روپے کیلو سیف 350 روپے فی کیلو جبکہ کیلو 140 روپے فی درجن فیروخت کیا چا رہا ہے عبدالقادر سے بات کریں گے جی عبدالقادر مہنگائی محجود ہے کیونکہ مارکی کسی تحاری 교şوز بیاس مارکیٹ میں جو بیاس ہے وہ 270 سے 280 روپے فی کیلو تر کوکڑ کیا جا رہے ہیں جبکہ جو سرکاری ریل اسے 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 بیاس دو سو بیٹیس لوکرکہ کیا جائے گے اسی طرح کماتر ساٹھ روپے فی کاکڑ کارے گیا لیکن از ساٹھ روپے فی کھنگیں گے لیکن مارکیٹ میں جو لسل سائنا کی فروت ہے وہ چار سو سے چار سو داس روپیہ کی کلو تک کی جارہی ہے درست چار سو پانچ روپیہ کی کلو تک کی جارہی ہے لیکن مارکیز میں چار سو ساٹھ روپیہ کی کلو تک کی جارہی ہے موسمی سبزیوں کے حوالی سے بات کی جائے تو پیٹے پارمی اٹھاور روپیہ کی کلو تک کی جارہی ہے لیکن فروق سسی روپیہ کی کلو تک کی جارہی ہے علوی کسی روپیہ کی کلو تک کی جارہی ہے میتھی ساٹھ کے برس نفدے روپے کی کلو تک دیکھن پچھپن کے برس ستر روپے برکریل ایک سو دس کے برس ایک سو چالیس روپے کی کلو تک پروک کیا جا رہے ہیں شملہ میر جو ہے نفدے روپے کی کلو میں آج شہریوں کو پروک کی جا رہی ہے مٹر ایک سو دس روپے اربی ایک سو تیس روپے کی کلو تک پروک کی جا رہی ہے پلوں کے سرکاری نرخ ناموں میں جو جاری کیا گیا ہے اس نے چھے فل مہنگے کیا گیا جس 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 نے دو سو ساٹھ روپے فی درجن تک کی جاری ہے کنو پانچ روپے اضافے کے بعد ایک سو تیس روپے فی درجن تک کی جاری ہے امروز ایک روپے اضافے کے بعد چہتر روپے فی کلو تک پروک کیا جاری ہے اسی طرح دیگر تمام سبسیاں اور پل جو ہیں وہ سرکاری مرکموں میں جو ہے ان کی قیمتیں کچھ اور درج ہیں لیکن شہریوں سے جو قیمتیں حصول کی جاری ہیں مارکیٹ میں وہ جو ہے وہ ضائف حصول کی جاری ہیں جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری مرکموں کا گزانہ ہی جراج کیا جاتا ہے لیکن گزانہ ہی سرکاری مرکموں پر عمل درامت نہیں ہوتا اور سبسیاں اور پل جو ہیں مہنگے داموں پر ہو کیا جاتے ہیں شکریہ عبدالقادی نے آپ نے اپریٹ کی ہے اسپاری